ہائے گائز میرا نام راہنسود ہے میں آپ کو اپنے ہر بلوگ میں کچھ انفرمیٹیو اور کچھ انٹریسٹنگ دینے کا پیاس کرتا ہوں اسی لئے میں اپنی چینل کو انفرنیمنٹ کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو میرے پچھلے بلوگ میں مدوبالہ اور مینا کماری کی زندگی کی سیمیلیارٹیز بتائی تھی ویسے ہی اس بار میں آپ کو دو ایسے لوگوں کی زندگی کی سیمیلیارٹیز کے بارے میں بتاؤں گا جن کا جن تو الگ الگ دیشوں میں ہوا مگر ان کی عمر، ان کی ہاں بھاگ، ان کی بوچھیں یہاں تک کہ ان کی شکل بھی ایک جیسی تھی ایسے لوگوں کو کہتے ہیں separated at birth میں بات کر رہا ہوں دنیا کے دو بیتاج بادشاہوں کی ایک نیتہ اور ایک ابھی نیتہ یعنی کی ایڈالف ہٹلر اور چارلی چیپرن سن تھا 1889، اپریل کا مہینہ تھا اور تاریخ تھی 16 اس دن انگلینڈ کے شہر لندن میں جن میں چارلی چیپلین اور اس کے ٹھیک چار دن بعد یعنی کی 20 اپریل 1889 کو آسٹریہ کے شہر برونو ان میں جن میں ایڈالف ہٹلر دونوں کا بچپن تکلیفوں اور گریبی میں بیدا جہاں چارلی چیپلین کے پتا ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے وہیں ہٹلر نے بہت کم عمر میں ہی پتا کو کھو دیا اسی لیے دونوں کو ان کی ماںوں نے پالا مگر جب چارلی 14 سال کے ہوئے تو بیماری کے چلتے ان کی ماں کو منٹل اسائلم بھیج دیا گیا دوسری طرف ہٹلر نے بھی 18 سال کے عمر میں بریسٹ کینسر کے کارن ان کی ماں کو پھو دیا اور یہی کارن رہا کہ دونوں ہی سیکنٹری سکول ڈراؤپ آؤٹ رہے دونوں کا رجحان آرٹ کی طرف تھا جہاں چارلی اوپیرا سے جڑ گئے وہیں ہٹلر پینٹنگ میوزک اور آرکیٹیکچر سے جڑنا چاہتے تھے دونوں کی زندگی میں بڑا بدلاو 1914 میں آیا جب دونوں کی عمر 25 سال تھی جہاں چارلی نے لندن چھوڑ کر امریکہ کی کمپنی کرسٹون سٹوڈیو کے ساتھ فلموں میں کام کرنے کا کانٹریکٹ سائن کیا وہیں ہٹلر نے آسٹریہ چھوڑ کر جرمنی جا کر بابیرین آرمی جوائن کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں دونوں کے نام کا ڈنگ کا بجھنے لگا جہاں ایک طرف چارلی چیپلین وشف سینما میں برندیاں چھوڑ رہے تھے وہیں ہٹلر جرمنی کے چانسلر بننے کے بعد وشف جیتنے میں لگے تھے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہٹلر نے بھی اپنے پہ کئی ڈاکیومنٹری فلمز بنوائی جس میں 1935 میں آئی ٹریمف آف ڈا ویل کو دنیا بھر میں کئی ایوارڈ ملے چارلی چیپلین کو کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ ان میں اور ہٹلر میں سمانتائیں ہیں اور یہی کارن رہا کہ انہوں نے 1940 میں The Great Dictator نام کی فلم بنائی جو کہ ہٹلر کی جیونی سے پریرک تھی اس فلم میں چارلی چیپلین نے ڈبل رول پلے کیا ایک خود کا اور ایک ہٹلر کا اس فلم کو وشف بھر میں سراہا گیا یہاں پر میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ چارلی چیپلین کی پہلی بولتی ہوئی فلم تھی 1940 کا دشک دونوں کے لیے بہت خراب رہا جہاں 1945 میں ہٹلر نے سوسائیڈ کیا وہیں دوسری طرف اپنے پولٹیکل ویوز فلموں میں دکھانے کے کارن چارلی چیپلین کو امریکہ چھوڑ کر سوزلینڈ جا کر سیٹل ہونا پڑا جس سے ان کا فلمی کریئر ختم ہو گیا دونوں کی زندگی بہت رنگین تھی جہاں چارلی چیپلین نے چار شہریاں کی وہیں ہٹلر کی چار گرل فرنڈز نے سوسائیڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی اتنی ساری سیمیلیریٹیز ہونے کے باوجود ان دونوں میں ایک بہت بڑی ڈس سیمیلیریٹی تھی جہاں ہٹلر یہودیوں سے نفرت کرتے تھے وہیں چارلی چیپلین یہودیوں کی مدد کے لیے ان کے ریلیف کیمپ میں بہت سارا ڈونیشن دیا کرتے تھے